فرد ہے ربط جماعت سے نحال ہے یہ رشتہ اس کے جوہر کا کمال اپنی ملت کا دل غمخوار رہ رونہ کے ہنگامہ احرار رہ قول پیغمبر کو حرض جان بنا دور ملت سے ہے کام ابلیس کا فرد و قوم آئینہ ہیں بے ہمدگر جیسے نجم و کہکشا سلک و گوھر فرد کا ملت سے ہے سب احترام فرد سے قائم ہے ملت کا نترام فرد خود کو قوم میں جب گم کرے قطرہ وسط طلب قلزم بنے خود ہی شکل سیرت دیرینہ ہے ماضی و آئندہ کا آئینہ ہے وصل ہے ماضی و استقبال کا وقت ہے مثل عبدالا انتہا قلب میں زوک نمو ملت سے ہے احتساب رنگ و بو ملت سے ہے ربت جسم و جاں ہے اس قوم سے ظاہر و پناہ ہے اس قوم سے گفتگو اس کی زبان قوم ہے تابع اصلاف جان قوم ہے پختگی وحدت کی گر کسرت میں ہے کسرت آئینہ صفت و وحدت میں ہے سارے شیروں کو اگر سمرائز کر لیا جائے تو اقبال کا ایک یہ شیر بہت ہی مشہور ہے فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں رحمت کا باعث ہے اگر فرد جو ہے اپنی جماعت سے اس کا تعلق اور وابستگی باقی ہے انسان میں جو بھی خوبیاں اس کو عطا ہوتی ہیں اپنی قوم کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے اس میں نائنٹی پرسن سارا کریڈٹ میری قوم سے قوم کو جاتا ہے کیونکہ جب میں وہاں پہ موجود تھا پاکستان میں میرے سکولنگ وہی پہ ہوئی میرا کالج وہی تھا یونیورسٹی وہی تھا تو ساری جو میں آج یہ کام کر پا رہا ہوں سارے پیچھے لوگ میری قوم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے دوسرے شیر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے تو خود کو اپنی جماعت سے اپنی ملت سے تعلق رکھ اور اس طریقے سے تو آزاد لوگوں کے لیے رونہ کے ہنگامہ بن جائے گا اگر تجھے باوقار زندگی گزارنی ہے تو جو تیری قوم ہے اس کو اتحاد پہ رہنا ہوگا تیسرے شیر میں اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی جماعت سے دور رہتا ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ آئینہ جو ہے وہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی فرد ہوتا ہے اگر قوم کی عزت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے اس فرد کی بھی عزت ہو رہی ہے یعنی وہ ایک لڑی اور موٹی کی طرح ہے جس طرح سے موٹی جو ہے وہ پروڑی جاتی ہے اور وہ ایک لڑی بن جاتی ہے اور جس طریقے سے ستارے اور کہکشا ہوتے ہیں اس طریقے سے فرد اور قوم ہوتی ہے اگر کسی قوم کی عزت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فرد کی بھی عزت ہو رہی ہے اور اگر کسی قوم کی عزت نہیں ہو رہی تو اس کے فرد کی بھی عزت نہیں ہوتی پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ قطرہ یعنی فرد اور سمندر ایک قوم کوئی بھی فرد جب اپنی آپ کو قوم سے منسلک کر لیتا ہے تو وہ سمندر کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ اگر الگ رہے گا تو پھر وہ قطرے کی صورت میں رہے گا وہ فرد بھی مالا مال ہوتا ہے جس قوم کا ماضی شاندار ہوتا ہے جس کا ماضی اچھا ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے اسی ویے سے ریزیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ماضی میں اچھا کیا تو وہ مستقبل میں بھی اچھا کرے گا اور مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ بہت شاندار ہے اور انسان کی جو ذات ہے اس میں ماضی اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں اور عبد کی طرح اس کے جو مستقبل ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اس کے دل میں جو ذوق نمو ہے آگے بڑھنے کا جو شوق ہے وہ ملت سے ہے یعنی اگر ملت آگے بڑھ رہی ہوگی تو وہ شخص بھی آگے بڑھ رہا ہوگا ملت سے وابستگی کے بغیر اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں اپنی قوم سے ربط کی ہی وجہ سے اس کے پاس جسم ہے اور جان ہے اور یعنی اس کا جو ظاہر ہے اس کا جو باطن ہے وہ دونوں ہی قوم ہی کے مرہوم منت ہے جو اس کے اسلاف تھے جو اس کے بڑے بڑے تھے جیسے وہ چلے تھے ویسے ہی وہ چلے گا وہ قوم ہی کی زبان میں بولتا ہے اس کی گفتار اس کا کردار سب ملت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اگر ملت کا اخلاق ملت کا جو گفتگو ہے وہ اچھی ہوگی تو قوم کی بھی گفتگو اچھی ہوگی اور آپس میں مل جل کے بیٹھنے اور ان کی صوبت کی وجہ سے اس میں زیادہ بالغ نظری نظر آئے گی فرد کہتے ہیں ایک انسان کو یا شخص کے لئے تعلق کہتے ہیں وابستگی کو احرار یہ ہر کی جمع ہے آزاد لوگ حرز جان لے یعنی جان کا تعویز بنا لے سلک کہتے ہیں لڑی کو کہکشا ستاروں کا وہ مجموعہ جو راستے کی شکل میں آسمان پر رات کو دکھائی دیتا ہے قطرہ وسط و طلب وسط یا پھیلاؤ کا خواہش مند قطرہ قلعظم کہتے ہیں سمندر سیرت دیرینہ پرانی سیرت ماضی کے مسلمانوں کے عظیم جذبے وصل کہتے ہیں مل آپ کو دو چیزوں کا ملنا استقبال مستقبل ابت کہتے ہیں ہمیشگی لا انتہا جس کی کوئی انتہا نہ ہو اوقات جمع وقت مراد زمانہ ذوق نمو بڑھنے پھولنے کا شوق کو سلیقہ اعتصاب آمال کی نگرانی گرفت محازبہ اسلاف سلف کی جمع پرانے لوگ بزرگ آبا و اجداد پختر تر زیادہ مضبوط گرمی صوبت باہم مل بیٹنا اور باہمی محبت کی گرمی